بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو زی لیٹس پوز میں اس سٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اس ایسپیرنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جس کے پاس جوب تھی سٹوڈنٹ تھا اور ڈسکرپٹیو ٹیس کو تیاری کا ٹائم نہیں ملا لیٹس پوز وہ ایک بندہ جو زیرو سے آج ہی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور نو دس دنوں میں اس کو کور کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو کس طریقے سے اپنی تیاری اس حساب سے لے کے چلے کرے کہ اچھے مارکس لے لے یہاں پہ مین ہمارا جو ٹارگٹ آجائے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے یہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کی انپارٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ جو آپ کا سکریننگ ٹیسٹ تھا ان میں سے میں اس کے بارے میں کلیر نہیں ہوں میں ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ کچھ لوگوں کے تین تین ٹیسٹ کلیر تھے اس میں سے صرف ایک کال آئی ہے تو ایک کال آنے کا مقصد کیا ہے کہ اب تینوں ٹیسٹ الگ سے کیا کرنے ہیں ایک ہی ٹیسٹ کی بیس پہ وہ سب کو ایویلیویٹ کر لیں گے ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو پاسنگ پرسنٹیج مارکس تھی اس کو اگر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پہلے رکھا تھا تو ففٹی پرسنٹ پہ لے گئے ہوں اب لیٹس پوز اگر کوئی تین ٹیسٹ پہلے پاس کر چکا ہے تو ایک ہی ٹیسٹ میں کال کیا گیا تو ایک ہی ٹیسٹ کی بیس پہ تینوں کے لیے کنسیڈر کریں گے مارکس تو اور بھی انپارٹنٹ ہے یعنی کہ ایک ٹیسٹ میں مارکس لینے کا مقصد ہے کہ تینوں پہ وہی نمبر اپلائی ہوں گے تو ایک ٹیسٹ کو لائٹ لینے کا مطلب ہے آپ کی دو یا تین پوسٹ جتنوں میں آپ کالیف آئی ہوئے ہیں ان سب کو رسک پہ لے کے جانا نمبر ون دوسرے نمبر پہ سکریننگ ٹیسٹ آپ کا ہو چکا اس میں جتنے آپ کے مارکس تھے اتنے اس کی پرسنٹیج نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ آپ کا آتا ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ اس کی وہ ویٹیج ٹھیک تھاک دیں گے کیونکہ اس کی بیس پہ آپ لوگوں کو مزید سکرین آؤٹ کیا جائے گا تو رائٹنگ کیپیسٹی ہی ایک آفیسر کے لیے امپارٹنٹ میٹر کرتی ہے جتنی آپ کی رائٹنگ سکل اچھی ہوگی اتنا ہی آپ اچھا کنسیڈر کیے جائیں گے نیکس پوسٹ کے لیے تو اس ٹیسٹ میں مارکس لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اچھے مارکس لینا بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کی ویٹیج اوپر جائے گی اور اس کے بعد انٹرویو اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے اس کے دو سو مارکس ہوتے ہیں تو اب جو آپ کا ایم سیکیوز پیٹرن ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں مارکس سکیور کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو گیس ورک ہے وہ آپ کو صحیح پتہ ہے تو سوال کا جواب ٹھیک ہوگا جواب نمبر ملیں گے لیکن آپ کی رائٹنگ کی کیپیبلیٹی آپ کو تھوڑی سی اگر سکل اچھی ہے رائٹنگ اچھی ہے آپ کی انگلیش گرامر اچھی ہے تو آپ کے مارکس صرف دیکھنے والے کو اگر اچھا لگتا ہے پڑھنا اس کو آپ نے اچھے ریپریزنٹ کی ہیں تو آپ کو اچھا ویٹ ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے سکریننگ ٹیسٹ کے لیے یہ تنی محنت کی تھی اس کا ٹوئنٹی پرسنٹ آپ یہاں پہ اپلائی کریں یہاں پہ محنت کریں اور اگر سکریننگ میں آپ کے فیفٹی مارکس سے سکسٹی مارکس سے تو اس میں سیونٹی ایٹی تک چلے جائیں تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے ایک تو اس کے لیے دسکرپٹیو ٹیسٹ آگے مارکس لے کے آگے اپلائی کرنے کے لیے دو یا تین ٹیسٹ میں جہاں پہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ مارکس آپ کے فردر جو ہے سکریننگ کے لیے امپورٹنٹ ہے ایک بات اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پارٹس دیئے گئے ہیں let's suppose میں اگر کہوں کہ جو آپ کے ہیں ایسے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کا پاک سوری کرانٹ افیر ہے کرانٹ افیر تیسرے نمبر پہ اسلامیک سٹیڈی اور پاک افیرز ہیں اب آپ لوگوں کی پارٹیشن کیا ہے ایسے میں فارٹی مارکس کائے گا کرانٹ افیر میں تھارٹی اور پاک افیر اور اسلامیک سٹیڈی میں تھارٹی تو یہ آپ کے ٹوٹل ملا کے ہنڈرڈ ہو جائیں گے اب ایسے ایک ہی لکھنا ہے اور یہ جو دونوں ہیں یہاں پہ دو کوششن ہوں گے یہاں پہ دو کوششن ہوں گے تو اس طریقے سے ففٹین مارکس کے دو کوششن ہوں گے یہاں پہ دونوں پارٹس میں سے تو اس طریقے سے آپ کے تقریباً پانچ کوششن آپ کو اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور تین گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو یہ ٹائم کی آپ نے ایلوکیشن اپنے حساب سے دیکھ لینی ہے آپ نے کیسے طریقے سے اس کو اپلائی کرنا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے ٹائم کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس ہر کوششن جو ہے ایک کوششن فارٹی منٹس کا ہے ایک پندرہ کا ہے پندرہ کا ہے پندرہ کا ہے اور پندرہ کا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس کو ایک گھنٹہ دیتے ہیں یعنی سکسٹی منٹس اس کو پھر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے آ دا گھنٹہ یعنی تھارٹی منٹ تھارٹی منٹ تھارٹی منٹ اور تھارٹی منٹ جو بھی آپ کو جتنا کوششن آتا ہے اگر بہت کوئی اچھا آتا ہے اس کو تیس سے پینتیس منٹ دے لیں اس کو پچیس دے لیں جو کم آتا ہے لیکن دیں آپ سب کو ایکوال ٹائم ٹوینٹی منٹ سے کم کسی کو بھی ٹائم آپ نے نہیں دینا آپ سب کوششن اٹیمٹ کریں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے اب اتنا ہی اچھا سکیور کریں گے اچھا اس کے بعد ہم پارٹ بھئی پارٹ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کور کرنا ہے جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہاورڈ اکیڈمی کے ان کو تو پتا ہے جو ان کو گائیڈ لائن کی ہوئی ہے ہم نے پورا کورس انشاءاللہ تقریباً ہمارا ٹین پرسنٹ ففٹین پرسنٹ رہ گیا پاکے فیر رہ گیا باقی ہم نے تقریباً سارا کور کر لیا ہے تو وہ ہم سارا جو ہے اویلیبل بھی ہے ویب سائٹ پر اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے رائٹنگ ایسے میں آپ نے کیا فوکس کرنا ہے کئی سارے لوگ کہنا ہیں کہ ہم ایسے کو کس طریقے سے کور کریں سار کے کون کون سے ٹاپک ہم تیار کریں اس میں بالکل نہ جائیں کہ آپ نے ایسے کے کون کون سے ٹاپک تیار کرنے ہیں آپ ایسے کی آوٹ لائن سب سے پہلے ہوگی نمبر ون تو ہوگی آوٹ لائن آوٹ لائن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آوٹ لائن کو آپ نے آٹھ سے دس جو ہیڈنگ آپ نے دے کہ ان کو سب ہیڈنگ میں کر سکتے ہیں لیٹس پوز سب ہیڈنگ دے سکتے ہیں تو مطلب مین اس کی ہیڈنگ آپ چھ سات آٹھ کریں ان کو فردر ایک ایک دو دو اگر جوزون کے بنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ایسے آوٹ لائن ہوگی اس کے بعد آپ نے ایسے کو پیراغراف کی شکل میں لکھنا ہے پیراغراف یہ مطلب کہ پہلی اگر پہلی آپ کی ہیڈنگ تھی تو یہ پہلا پیراغراف اس کا ہو جائے گا نیکسٹ اگر آپ کی ہیڈنگ ہتی اس طریقے سے آپ نے لکھتے جانا ہے بار بار ایک دفعہ آوٹ لائن کر دی تو ہیڈنگ بنانے کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی آپ کوٹیشن دیتے ہیں یا کوئی اس کے لیے پن آپ پن جو ہے وہ چین کر سکتے ہیں مطلب اگر بلیو میں لکھ رہے ہیں تو بلیک کر سکتے ہیں اگر بلیک میں لکھ رہے ہیں تو بلیو میں وہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں یہ بات ہوگی ایسے کی بات تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے سوشل ایشوز ہیں ایڈوکیشن ہیں پاکستان کی جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہیں سی پیک پہ جو بات چل رہی ہے جو ٹاپکس آپ کو گیون ہیں اس کے مطالق آپ کو مین آئیڈیا ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے ایفیکٹسن فگرز آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ ایسے کو اس میں ڈھال سکتے ہیں اس پر لکھ سکتے ہیں تو مطلب ہر ایڈیا میں آپ کے پاس نالیج ہو کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ پتہ ہو اس کے لئے ہمارے سوشل ایشوز ہیں کیا وہ پتہ ہونا چاہیے ہمارا جیسٹس سسٹم کس طرح کا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ ایسے بنا لیں گے تو مطلب آپ کو ٹاپک بی ٹاپک پتہ ہو اگر فرض کیا کسی کو کوئی بھی نہیں پتا تو انرجی کرائیسز کر لیں سوشل ایشوز پہ کر لیں کرپشن پہ کر لیں اور جو ہماری پاکستان کی جو ایک ہماری معاشی بدحالی ہے اس کے وجوہات کی ہیں اس کا سلوشن کیا ہے اس پہ آپ بات کر لیں تو اس طرح کے پانچ چھے جو ٹاپک مین گیون ہیں یا مین جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں اس پہ آپ کام کر لیں تو آپ کا یہ کوئی نہ کوئی ٹاپک اس سے ریلیونٹ ضرور ہوگا تو آپ اس کو ایزلی کر سکتے ہیں اور یہ ہو گیا ایسے کی بات اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان افیرز کی اس کے بعد ہم کرتے ہیں کرنٹ افیر کرنٹ افیرز کرنٹ افیرز میں آپ کا سی پیک کا ٹاپک ہے سی پیک آپ کے پاس کشمیر ایشو ہے کشمیر ایشو اس کے بعد آپ کے پاس پاک یو ایس ریلیشنز ہے پاک یو ایس ریلیشنز اس کے بعد افغانستان کرائیسز ہے ٹھیک ہے اور یہ افغانستان کرائیسز وغیرہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جو ہمارے ویب سائٹ پر ہم نے پورے ان ٹاپکس کو کور کیا ہے لیکچز گیون ہے اب آپ ایک ایک ٹاپک کو کہاں سے سیچ کریں گے کون سے بوک لیں گے ٹائم آپ کے پاس شوارٹ ہے تو ہمارے ویب سائٹ پر پورے لیکچز گیون ہے جو جو لیکچز آتا ہے اب اس کے مین پوائنٹس مین فیکٹس اور ڈیٹس وغیرہ یاد کر لیں لکھ لیں اور ان کو اپنی جا کے پیپر میں اپلائی کر لینا ہے یہ تو آپ کا ہو جائے گا کرنٹ افیر کا اس کے بعد آپ کا نیکس ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہے اسلامک سٹڈی کا اسلامک سٹڈی ہے تو اس میں انٹرڈکشن میں بول دیتا ہوں انٹرڈکشن آف اسلام ہے سیرا آف دی پرافیٹ محمد پیس بیپان ایز ای رول موڈل ہے سٹیٹس آف وومن ان اسلام ہے آرٹیکلز آف فیت ہے اسلامک کوڈ آف لائف ہے اسلامک کنسپٹ آف یومن رائٹس ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ٹاپک ہیں آپ کے پاس کچھ آیات کچھ احادیث کچھ فیٹس ہونے چاہیے اور کرنٹ سیچویشن کیا ہے پوری عالم انسانیت میں کیا کچھ ہو رہا ہے کون سے کنٹریز میں یومن ابیوزز ہو رہی ہیں وہ آپ کے پاس کچھ کرائیسز کا ٹائم پریئیڈ ہونا چاہیے کہ اس پریئیڈ میں یہ کرائیسز ہوئے اس کے وجوہات یہ تھی کس کنٹری میں ہوا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اسلام کیا کہتا ہے ہمارے مسلمان کنٹریز میں کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے کسی منیارٹی پہ اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اسلام اس چیز کو فیور نہیں کرتا سپورٹ نہیں کرتا اس کے حوالہ جاتا آپ لکھ لیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک آتا ہے وہ ہے پاک سٹیڈیز کا پاک سٹیڈیز جو ہے پارلیمنٹری آف پارلیمنٹری ڈیموگریسی ان پاکستان انڈر نائنٹین سیونٹی تری کانسٹوٹیشن سیلنٹ فیچرز ہیں نائنٹین سیونٹی تری کی ایکنومک چیلنجز ہیں میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو اب ایک ایک جو ہے ایک ٹاپک کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوٹس بناتے ہوئے ٹھیک ٹاک ٹائم لگے گا تو میں نے جو اس پر ورکنگ کیے ہمارے سٹوڈنٹ آلہم دلاللہ آپ جو آج سیٹسفائی ہیں وہ اب کیا کریں ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے جو لیکچز ہیں ان کو ایک پوری ہسری بن چکے ان کے مین پوئنٹس لے کے اپنے پاس ٹاپک وائز نوٹ کر لیں تو جب آپ اپلائی کریں گے کوئی بھی ٹاپک گیون ہے ٹاپک کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے آپ ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی جو انفرمیشن ہے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو اصحل ہے پریزنٹیشن جو پیپر کی پریزنٹیشن ہے وہ میں آپ کو کہوں کہ تو بہت امپورٹنٹ ہے جو پیپر کی پریزنٹیشن میں آپ کو کہوں تو کس لحاظ سے آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی کوئیسٹن ہے اینی ون کوئیسٹن جو ہے آپ کا ون ٹو تھری جو بھی آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی آؤٹلائن کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو ایسے بتایا آؤٹلائن اگر پندرہ نمبر کا ہے تو اس کی ایک سے لے کے پانچ سے لے کے پانچ سے لے کے ساتھ سا پانچ چھ سات یعنی کہ اتنی آپ آؤٹلائن اس کی کریں اور اس کے بعد اس کو کو ڈائریکٹلی لکھتا جائیں یہ دیدہ بہتر ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کافی سارے سٹوڈنٹس جو تھے وہ مجھے ایسپرینٹس جو تھے ڈیزرونگ وہ ریکویسٹنگ کر رہے تھے کہ سر ہم جو ہے یہ ہمیں پرابلم ہے تو میں ان کو فیور کرنے کے لئے سپیشلی جو فینننشلی ویک ہیں ڈیزرونگ ہے جیسے میں پہلے بھی اپنے کورسز میں ان کو سپورٹ کرتا ہوتا ہوں تو اب بھی اگر کوئی شروع سے سٹارٹ کر رہا ہے تو پہلے بھی ہمارے جو ہے یہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کی فیسٹ جو تھی وہ سمپلی ٹو تھاؤزنڈ تھی تو جو ڈیزرونگ ہے جو سمجھتا ہے فینننشلی میں ویک ہوں یا میں جاب نہیں کر رہا تو ان کے لئے میں سپیشل آفر کر رہا ہوں وہ جسٹ یہ باقی جو ریمیننگ ڈیز ہیں اس میں فیفٹی پرسنٹ فیس سبمیٹ کر کے ہمارے کورس کو جین کر سکتے اور ایزلی تیاری کر سکتے ہیں اور ہمارا جو ہمارا ایک ہے کانٹیکٹ نمبر ہے یا ہماری ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ وزٹ کریں www.hard سپیلنگ خیال سے کرنے تو اس میں انڈر ایف پی ایسی ایک ایریا بنا ہوا ہے جس طریقے سے ہر ایک ایریا ہے مطلب جو سی ایسس کا ہے ایٹی ایس کا ہے پی پی ایسی کا ہے ایف پی ایسی کا بھی ایریا اس میں آپ نے ڈسکریپٹیو ٹیسٹ میں جانا ہے اور ہمارا جو ہے آپ ورس ایپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی تیاری ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کورس لینے کی اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ ہمارا کوئی کورس یہ جوائن کر سکتے ہیں آپ کی ایک ہفتے میں تیاری ہو جائے گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ فیور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارا اچھائی کا کام ہے دوسرے نمبر پہ آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں جو سٹوڈنٹس پابلم میں ہیں یا پریشان ہیں ان کے لئے میں پریشان ہی سلوشن بن سکتا ہوں ان کے لئے وجہ ایک بن سکتا ہوں کہ مجھے ضرور سامنے آنا چاہیے یہی میرا مقصد ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ایزلی ایڈوکیشن ایڈ مضالب صرف آپ کے پاس نیٹ آنڈرائیڈ موبیل یا لیپ ٹاپ ہے تو آپ ہماری کلاس آن لائن اینی ٹائم جوائن کر سکتے ہیں لیکچر کی ٹائم فیکس نہیں ہے تو فیز بھی بہت کم ہوتی ہے تو